اکرم باجو اعلان کرتا ہے کہ میں اپنی پوری سٹرگل کروں گا اور انشاءاللہ لوگوں کا ساتھ میرے ساتھ ہوگا تو مصرمین کے اندر اس لنگس یونینسٹری کے اندر لیور ٹرانسپلنٹ یونٹ بنے گا پاکستان کا نام اور فخر حدراباد ڈاکٹر اکرم باجوہ کے عزاز میں پر وقار تقریب کا انعقاد کیا گیا حدراباد میں سونی دھرتی یوت کونسل کے زہر اتمام گیسٹرو انٹرالوجی دپارٹمنٹ کے ہیڈ ڈاکٹر اکرم باجوہ کے عزاز میں شان پاکستان ایوارڈ کے عنوان سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں رکن سند اسمبلی ناصر حسین قریشی سمیت سیاسی سماجی شخصیات اور میڈیکل شعبے سے تعلق رکھنے حالے افراد نے شرکت کی سونی دھرتی یوت کونسل کے چیئرمن مختیار احمد خان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر اکرم باجوہ کی جیگر اور میدے سے متعلق خدمات نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں پھیل چکی ہیں جس کی وجہ سے انہیں شان پاکستان ایوارڈ دینے کے لیے تقریب سجائی گئی ہے یہ پروگرام ہمارا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے لیجنڈز کو انسانی خدمت کرنے والوں کو انہی کی زندگی میں انہی کی زندگی میں شعباز دیں انہی کی زندگی میں وزیرائی کریں انہی کی زندگی میں ان کے کام کے تعریف کریں حیدر آباد کے تمام سماجی سیاسی لوگ موجود تھے یہاں پر سب نے اپنا عقادہ کیا سب نے ان کے تعریف کی اور یہ ہمارا تیسرا پروگرام تھا انشاءاللہ اس طرح کہ ہم پروگرام کرتے رہیں گے لوگوں کو سراتے رہیں گے میں ہمیشہ کہتا ہوں لوگوں کو دل بڑھا کریں دوسرے کو مبارک بات دیں تعریف کریں شیئر کریں کمنٹس کریں لائک کریں اس سے انسان خوش ہوتا ہے اس کے زندگی میں برکت ہوتی ہے اس موقع پر ڈاکٹر اکرم باجوا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیول ہسپتال ہیدراباد اب پہلے جیسا ہسپتال نہیں رہا اب یہاں ایسے ڈاکٹرز ملیں گے جو شام میں اپنی پرائیویٹ کلینک پر مہنگی فیسوں پر کام کر رہے ہیں میں شکر گزار ہوں سونی دردی کانسل کی طرف سے جو شان پاکسین ایوارڈ کے لئے میری رکھی گئی تھی اور یہ جو میری کنٹریبیشن ہے گیسٹو سرویسز کی سیول ہسپتال ہیدراباد کے لئے اور جو میں نے یہاں پہ ایک ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا ہے ہیدراباد کے اندر جسے غریبوں کو فائدہ ہو رہا ہے غریبوں کو انڈوسکوپی کے حوالے سے تو ماشاءاللہ یہ فیری آف کاؤ سرویسز آج کے دور کے اندر اتنی مہنگی سرویسز فیری آف کاؤ زینہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بلیسنگ ہے ہیدراباد کے عوام کے لئے نہیں بلکہ یہ جو چودہ زلیں ہمارے ہیدراباد تقریبی اختدام پر ڈاکٹر اکرم باجوا کو شانے پاکستان ایوارڈ سے نوازا گیا جبکہ اس موقع پر سیاسی سماجی اور دیگر شخصیات نے بھی اجرک اور پھولوں کے تحائف پیش کیے ریحان غنی پازبان نیوز ہیدراباد